وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ سبق نمبر آٹھ میں ہم چھ خاص حروف پڑھیں گے جن کو عام عربی زبان میں کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل یعنی وہ حروف جو فعل سے مشابہت رکھتے ہیں دو طرح کی لفظن یعنی شیپ اور شکل میں بھی اور معنی بھی کچھ نکچ کہ جیسے فعل دو اسموں پر عمل کرتا ہے فائل اور مفعول پر قریب قریب اسی طریقے سے یہ حروف بھی اسی طرح دو اسموں پر عمل کرتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے عروف مشبہ بالفعل لیکن یہاں ہمارے پاس ان کا نام ہے چھ خاص حروف یہ کیونکہ خاص ہے ان کی کوئی سپیشلیٹی ہے لیکن اس سے پہلے ہم اپنے سبق کا یادہ کریں گے کہ پچھلی سبق میں ہم نے پڑھا تھا سات عروف جر با لام یبی لہ بیہی بیہیما لہو لہوما اور من اور عن منہو منہو منہوما منہو عنہو عنہوما عنہو ایک چیز یہ تھی کہ کچھ الفاظ میں ہم نے پڑھا دو یاد جب جب ہو جائیں تو ان کو ایک کر کے شد ڈال کے پھر اس کے اوپر زبر لگا کر پڑھی جاتی ہے جیسے کہ پچھلی سبق میں ہم نے پڑھا تھا لادیہ فیہ علیہ علیہ جے تو سات عروف جر ہم نے ضمیر متصل کے ساتھ پڑھ لیا پچھلی سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو لفظ زبان سے بولا جاتا ہے اس کے تین قسمیں اسم فیل حرف یعنی ناؤن ورب پارڈیسن اور اسم کسی کہتے ہیں کسی کا نام ہو جیسے کتاب مکہ یا کوئی بھی ہو سکتا ہے کرسی کتاب سے لے کر لیپ ٹاپ اور موبائل سے لے کر یا صفت ہو سکتی ہے اچھی یا بری ہو سکتی ہے ایمان بھی ہو سکتا ہے امانت بھی ہو سکتی ہے دیانت بھی عدالت بھی کسی قسم کی صفت بھی ہو سکتی ہے اور شریر بھی ہو سکتی ہے اور فیل یعنی کام ہے کام کرنے کے ہمارے چوبیس گھنٹے میں کوئی ایکٹیوٹیز چل رہی ہوتی ہیں کام چل رہی ہوتے ہیں کھانے پینے سونے ڈیلی روٹین سے لے کر دوسرے ہمارے بھی سکیجول ہیں یہ تمام ورپ کی اقسام میں آ جاتا ہے اور ہر پرٹیسل یعنی جو اسم اور فیل کو ملا کر ایک نیا معنی پیدا کرے یا جہاں معنی نہیں ہے وہاں اس معنی میں معاونت پیدا کرے اب آتے ہیں ہم نے اپنے اصل سبق کی طرف کہ ہم نے چھے خاص روف آج کے سبق میں پڑھنے ہیں چھے خاص روف کون کون سے ہیں اِنَّا اَنَّا کَأَنَّا لَاکِنَّا لَئِتَا لَعِلَّا پہلا پیار ہے ہمارے پاس اِنَّا اور اَنَّا اِنَّا کا معنی بھی بے شک یقیناً البتہ تحقیق کوئی بھی معنی کیا جاتا ہے اور اَنَّا کا بھی سیم یہی معنی ہے یقیناً بے شک اور استعمال ان کا قرآن کریم میں اِنَّا اور اَنَّا دونوں کا تقریباً ایک ہزار سے زیادہ مرتبہ دونوں کا تو گویا کہ دیکھئے گا کہ ایک سبق میں ہم کچھ الفاظ پڑھ رہے ہیں اور ان کا استعمال کتنا زیادہ ہے گویا کہ ایک تھوڑی سا وقت تھوڑا سا وقت ہمیں لگانے سے قرآن کریم کو کتنی جلدی اور کتنے اچھے انداز سے گرامر بھی سیکھ رہے ہیں قواعد بھی سیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں الفاظ کی میننگ جان رہے ہیں جی تو اِنَّا اَنَّا مَانَا بے شک یقیناً دوسرا پیارہ قواعد بھی جیسے کے تشمیح دینے کے لیے آتا ہے قواعد بھی جیسے کے یہ بالکل گویا کہ اپنی والدہ کی طرح ہے اپنے والد کی طرح ہے مختلف قسم کے تشمیح کہتا ہے یہ تو ویسے ہی ہے جیسا میں نے فلان کو دیکھا تھا یہ بلڈنگ ایسی ہے جیسی میں نے دیکھی تھی تو ایسا ہے اسی جیسا ہے جب تشمیح دی جاتی ہے کس چیز کو تو اس کے لیے اس سے مارا ہوتا ہے قواعد بھی جیسے کے مانا ہوتا ہے لیکن بڑا خطرناک لفظ ہے بھئی لیلکہ شروع والی عبارت اور بعد والی کے مفہوم اور مانا کو بلکل اکثر بدل دیتا ہے کیسے جیسے کوئی آپ کی تعریف کرے کہ آپ بہت اچھے ہیں بہت ذہین ہیں بہت سمجھ دار ہیں لیکن ایک خامی جو آپ کی بتا دی جائے گی تو آپ کا پارا چڑھ جائے گا کہ بھئی اتنی تعریف کر کے لیکن ایک جو ہے تو یہ لیکن جو ہے اس طرح اور بس اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ کی برائی کی کہ نہیں آپ ٹھیک نہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے لیکن ایک خوبی آپ کی رکھ امانداری جو آپ میں ہے سب سے بڑھ کر ہے یا ملنساری کہ آپ کا ملنا بیٹھنا بہت اچھا ہے تو یہ بھاکی لیکنہ سے پہلے والے کلام کو بلکہ اکثر بدل دیتا ہے اس کے مفہوم کو جی پاچھوہ لفظ ہے لائتہ لائتہ مانے کاش کاش کہ یہ لفظ ہماری زندگیوں سے نکل جائے اور اس کی جگہ آخری لفظ ہے لعلہ امید ہے شاید ممکن ہے یہ ہمارا اس طرح من جائے تو یہ چھے لفظ ہیں اِنَّا اَنَّا بے شک یقیناً کَاَنَّا گویا کے جیسے کے لَاکِنَّا لَيْكِنْ لَيْتَا كَاش اور لعلہ امید ہے شاید ممکن ہے بہت زبردہ سے الفاظ ہیں اور ان الفاظ سے آج ہمیں سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملے گا بہت کچھ بہت کام الفاظ اور بہت کچھ سیکھنے ممکن میں لے گا جے بی ریڈی تو سب سے پہلا لفظ ہے اِنَّا اِنَّا اَنَّا اچھا اب آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اِنَّا اَنَّا کے ساتھ آگے زمائد اسی طرح سے ترتیب سے لکھی گئی ہے گویا کہ ان چھے الفاظ کے ساتھ بھی انہی ضمیر متصل کو ملا کر اسی طرح سے گردان ہم نے پڑھنی ہے جیسے کہ اس سے پہلے اسم کے ساتھ اور حرف کے ساتھ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھنی ہے تو اِنَّا 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 اِسْرَا اَنَّا 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 اور کَأَنَّا یہ بھی اس طرح لیکن کَأَنَّا مانا کیا ہے گویا کہ جیسے کہ لَائِتَا کَاش اور لَعِلَّا اُمِيد ہے جی ایک مرتبہ آپ ریوائز کیجئے گا میں اردو الفاظ جی اِنَّا اِنَّا اور اسی طرح کا دوسرا لفظ بھی ہے اس کے بھی یہ معنی ہے وہ کون سا ہے اَنَّا اِنَّا اور اَنَّا جی گویا کہ جیسے کہ کَأَنَّا کَأَنَّا اور لیکن لَاکِنَّا لَاکِنَّا کَاش لَائِتَا اُمِيد ہے لَعِلَّا لَعِلَّا جی یہ چھے لفظ ہوئے ہیں ضمیر کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اب استعمال میں تھوڑا سا یہاں چیز ایک سمجھ نہیں ہے کہ اِنَّا اور اَنَّا دونوں ایک ہیں تو فرق کیا ہے ان میں فرق کیا ہے جب دونوں کا معنی ایک ہے تو فرق آیت میں دیکھی گا اِنَّا معنی بے شک شروع میں آتا ہے اور اَنَّا اس کا معنی بھی یقیناً بے شک معنی بیچ میں آتا ہے گویا کہ اگر سنٹینس اور جملے کے ابتدا ہے بالکل ابتدا میں آ رہا ہے پھر ہوگا اِنَّا زیر کے ساتھ اور اگر سنٹینس اور جملے کے درمیان میں آ رہا ہے کلام کے درمیان میں آ رہا ہے تو لفظ وہی ہے لیکن صرف امزہ کی نیچے کی زبر زیر جو ہے وہ زبر سے بدل جائے گی یہ اَنَّا شروع میں ہو اِنَّا درمیان میں ہو اَنَّا لفظ ایک ہے معنی بھی ایک ہے جی مثال میں دیکھئے گا اِنَّا بے شک آپ ایک لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ لَمْ تاقید کے لیے مِن پڑھ چکے ہیں سَي مُرْسَلِينَ بھیجا ہوا اس میں فول کر سکھا ہے مُرْسَلِينَ اے میرے پیغمبہ بے شک آپ بھیجے ہوا میں سے ہیں جیسے پہلے امبیاء کو بھیجا گیا تھا آپ کو بھی مرسل بنائے گیا بھیجا گیا ہے اور درمیان میں دیکھئے گا آلَم تَوْرَا کیا آپ نے نہیں دیکھا اَنَّا اللہ تو اب یہ درمیان میں آیا بھیج میں جب جملے کے درمیان میں ہوا تو اَنَّا بن گیا اِنَّا شروع میں اَنَّا درمیان میں جی اِنَّا اور اَنَّا کے ساتھ اب ہم ضمیر لگا کر گردان پڑھیں گے اشارہ کرتے ہوئے اِنَّا ضمیر کے ساتھ لگا کر میں پڑھوں گا آپ ترجمہ کیجئے گا اِنَّا کا معنی ہے بے شک اور ہو ضمیر کا وہ ایک بے شک وہ ایک بے شک وہ دو اب کھا کا معنی نہیں کریں گے بے شک کے ساتھ وہ ایک وہ دو وہ سب جی اِنَّا ہُ بے شک وہ ایک اِنَّا ہُما بے شک وہ دو اِنَّا ہُم بے شک وہ سب اِنَّا کا بے شک آپ ایک اِنَّا کُمہ بے شک آپ دو اِنَّا کُم بے شک آپ سب اِنِّ بے شک میں اِنَّا نَا بے شک ہم سب اِنَّا ہا بے شک وہ ایک تو یہ ایک لفظ پڑھا انہ کے ساتھ پیسی طریقہ ہے انہو انہوما انہم انہ کا انہکوما انہکم اور اگر زیر کے ساتھ پڑھے تو یہاں یہ دو لفظ ان میں آگے ہم اگلے سبق میں وضعت کریں گے کہ یہ کیسے ممکن ہیں انہی انہ اور انہنی انہنا ڈبل نون کے ساتھ ڈبل نون کے ساتھ دونوں طریقے سے پڑھنا جا سکتے ہیں اِنِّی ڈبل نون کے ساتھ اِنَّا ڈبل نون کے ساتھ اور ٹریپل نون کے ساتھ اِنَّ نِی اِنَّ نَا ٹریپل نون کے ساتھ اور اس طرح اَنَّ کے ساتھ بھی اَنِّی ڈبل نون ٹریپل نون دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں جی تو یہ پہلے دو لفظ ہم نے پڑھے اِنَّهُ اَنَّهُ کہ دونوں کا قرآن کریم میں استعمال بھی اب اِنَّا اور اَنَّا کی کچھ مثالیں قرآن کریم میں ہم دیکھیں گے اِنَّهُ پہلی جوڑی ہے اِنَّا قرآن کریم کے آیت میں آئے اِنَّهُ کیا معنی کریں گے اس کا بے شک وہ ایک اِقُولُ کہتا ہے اِنَّا اشارہ کیجئے گا بے شک وہ ایک لیفٹ سے ہے مونس کے لئے حازمیر آگئی بَقَرَتُن گائے ہے تو دیکھیں اِنَّهُ بے شک وہ ایک اللہ اِقُولُ کہتے ہیں اَنَّا بے شک وہ جس چیز کو حکم دیا گیا ہے زیبہ کرنے کا بَقَرَتُن وہ ایک گائے ہے اِنَّهُ اِنَّا دونوں آگئے اِنَّا کا مَيِّتُن اِنَّا کا مَيِّتُن بے شک آپ کو موت آئے گی وَإِنَّهُم مَيِّتُن جی اِنَّا ہُم کہاں اشارہ کریں گے بلکل ٹھیک ترجمہ کیجئے گا بے شک وہ سب بے شک وہ سب تو اِنَّا کا سامنے اِنَّا ہُم تھرڈ پرسن کے لیے بے شک وہ سب مَيِّتُون اُن کو بھی موت آئے گی یعنی اے میرے حبیب موت سے آپ بھی نہیں آپ کو بھی ایک دن اس دنیا سے رہلت کر جانا ہے پردہ فرما جانا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے یہ فانی ہے جی اَنَّا کے ساتھ مثال اَنَّا هُم مُلَاقُ رَبِّهِم وَأَنَّا هُم إِلَيْهِ رَاجِعُون جی اَنَّا هُم اشارہ کیجئے گا کیا معنی کریں گے بے شک وہ سب بے شک وہ سب مُلَاقُ مُلَاقَات سے مُلَاقَات کرنے والے ہیں رَبِّهِم پڑھ چکے ہم رَبِّهِم اشارہ کیجئے گا کیا معنی کریں گے ان شب کا جی وہ مُلَاقَات کرنے والے ہیں اپنے رب سے وَأَنَّا هُم سبق میں اِلَيْهِ اشارہ کیجئے گا کیا معنی کریں گے اس ایک کی طرف اس ایک کی طرف رَاجِعُون لوٹ کر جانا ہے اَنَّا هُم اب اس کے اشارہ آپ کیجئے گا میں تھوڑے وقفے سے کر رہا ہوں اَنَّا هُم جو بھی سبق سننا ہے لازمی کوش کریں جی اَنَّا هُم بے شک وہ ایک يُحْي وہ ایک کون واللہ يُحْي زندہ کرتے الْمَوْتَ مُرْدُون کو وَأَنَّا هُو اور بے شک وہ ایک عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اِنَّا اور اَنَّا کا ایک آیت میں استعمال اِنِّ کیا معنی ہوا بے شک میں ایک بے شک میں ایک جزائی تو جزا دوں گا ہم ان کو الْيَوْم آج کے دن بِمَا صَبَر اس چیز پر جس پر انہ نے سبر کیا اس سبر کا آج ان کو بدلہ دوں گا اَنَّا هُم کہ بے شک وہ اَنَّا هُم هُمُ الْفَائِزُون ہم بھی پڑھ چکے ہیں فائزن بھی پڑھ چکے ہیں کہ بے شک وہ سب کامیاب ہونے والے ہیں تو چھے مخصوص الفاظ میں سے چھے خاص الفاظ میں سے اِنَّا اور اَنَّا پہلا پیار ہم نے پڑھا ہے زمیر کے ساتھ ترجمہ ذہن میں رکھئے گا کہ اس کا ترجمہ کیا کریں گے کیونکہ یہ نئے لفز ہیں نئے ورڈ ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے زہن میں رکھئے گا اور استعمال ان کا بہت زیادہ ہے مجھے اور آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فی اماری اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ